اسلام علیکم میں ہوں میں اہوی شراب دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ آف لائف جھٹ پٹ سے بن جانے والا یہ میٹھا ہے اس کی ریسپی ہاں شیئر کروں گی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم بنائیں گے بچے ہوئے کیک سے اور اس کو نہ ہی ہمیں پکانے کی ضرورت ہے نہ ہی ہم اس کو فریز میں فریز کرنے کی ضرورت ہے دو منٹ میں یہ میٹھا تیار ہو جاتا ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس یمی سی ریسپی کو یہاں پہ دیکھیں ایک پیس میرے پاس ریڈ ویلوٹ کیک کا ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے پ پہ جائیں اور سرچ کریں تو آپ وہاں سے یہ ریسپی گیٹ کر سکتے ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ اس ریسپی کے لیے آپ کو یہی کیک چاہیے آپ کوئی بھی کریم کیک یوز کر سکتے ہیں بلکل اور اس کو مچی طرح سے میش کر لیں گے اس میں کوئی بھی کریم چیز یا چوکلے یا سیرپ ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس اچھی طرح سے یہ کیک کو جو ہے میش کر لیں گے ہر کس کے گھر میں کیک آتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھا پیس بچ جاتا ہے اور سمجھ جانے والے ہوتے ہیں تین چار لوگ تو آپ اس ایک پیس سے آرام سی یہ تین چار بالز بنا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں اس پیس کو ہر کوئی اور بہت ہی مزے کا ڈیفرنٹ اس کا فلیور ہوتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے میں نے میش کر لیا ہے کیک کو اور اب ہم اس کی بنا لیں گے چھوٹی چھوٹی سی بالز آپ دے سکتے ہیں سیم سائز کی بالز بند چکی ہیں ہماری پندہ منٹ کے لیے اس کو فیزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سی سیٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں میں پاس میلٹڈ چوکلیٹ ہے میں ڈارک چوکلیٹ کا استعمال کر رہی ہوں آپ کے تو میلٹ چوکلیٹ یا والڈ چوکلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ان بالز کو ویڈڈ چوکلیٹ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی یہ بہت مزے کے لگتی ہیں چوکلیٹ سے کور کرنے کے بعد اس کو اس طرح ریک پر رکھ دیں گے تاکہ ہماری چوکلیٹ سیٹ ہو جائے اور چوکلیٹ بہت جلدی سیٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اپنی بولز کو پندہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھاتا ہے اور ہماری بولز سٹیمبل کر تھنڈی ہیں یہاں پر دیکھیں میرے پاس وائٹ چوکلیٹ ہے ملٹڈ اس سے ہم تھوڑ سے پھر ٹروفلز کو ڈیکوریٹ کر لیں گے آپ سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ سے چوکلیٹ بول کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ سے کیک بول کا نام بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کو چوکلیٹ ٹروفلز کا نام بھی دے سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ریسے پی آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی ایک کے پیس سے آپ نے دیکھیں ایٹ جو ہے ٹروفلز تیار کیے ہیں ایٹ لوگ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اور بہت ہی یونیک سے اور ڈیفرنٹ سے اس کا فلیور ہو جاتا ہے جو کیک پیس آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہ کھانے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن آپ اس کو اس طرح میش کر کے کھانے تو اس کا فلیور بل کر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور سب سے مزے کی بات کہ یہ ٹروفلز بہت اچھی فریز بھی ہو جاتے ہیں آپ ان کو بنا کے فریز کر لیں اور جب آپ نے بچوں کو سرف کرنا ہے پندہ منٹ پہلے آپ اس کو فریزر سے نکالیں اور بچوں کو سرف کر دیا آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی اس کو دے سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسے پی کو امید کرتا ہوں آج کی ریسے پی اچھی لگے ہوگی اگر ریسے پی اچھی لگے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسے پی کیسی لگی اور اگر آپ نے میرے چینل پر چینل کو سبسکرائب کرنا بھولے گا نشانہ نیکس میں ملیں ایک نئی ریسے پی کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ